حضور نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان اللہ اکبر فرمایا وہ عمل کون سا ہے اسمت و حسن الخلق خاموشی اور اچھے اخلاق زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو خاموشی میں نجات بھی ہے سواب بھی ہے زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سبوش شتم پر بھی اتر آتا ہے زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے زیادہ بولنے والا ایسا مزا کر لیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے زیادہ بولنے والے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں چونکہ انسان کے زیادہ گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں ایک روایت میں آتا ہے جب سب ہوتی ہے سارے آزائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں بی بی تو چھوک رہنا کیونکہ بولتی تو ہے اور مصیبت سارے آزائے بدنیاں کو سہنا پڑتی ہے تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں یا زبان کی وجہ سے یا انسان کی عصمت کا جوہر جب لٹتا ہے تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا اس لئے میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان اور جو دو جبروں کے درمیان زبان ان دونوں کی مجھے تم زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانتیں دے دیتا ہوں تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہے اور وہ کیا ہے السمت خاموشی و حسن الخلق اور دوسری بات اچھے اخلاق رویوں کی خوبصورتی کسی سے ملو تو ہس کے ملو کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو کسی کی عزت آبرو کا خیال رکھو بڑے کا احترام کرو چھوٹے پر شفقت کرو مخلوق خدا پر رحم کرو اللہ کی مخلوق پر شفقت سے پیش آؤ رسول قریب کی عمت پر رحم کرو تو یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی مل بھی نہیں لگتا قیمت بھی نہیں لگتی بدن بھی نہیں تھکتا لیکن نام آمال لیکیوں سے بھر جاتا ہے قیامت کے دن نام آمال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا حضور نے فرمایا کہ بےہودگی اور فہوش کلام کرنا یہ سب کچھ جو ہے فرمایا یہ اسلام میں سے نہیں ہے اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں خلق اچھے ہو حضور نے اشار فرمایا کہ جو حسن خلق ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح جو مصفہ پانی ہوتا ہے اچھا پانی ہوتا ہے وہ بدن سے میل کچیل اتار دیتا ہے اور جو ہرے اخلاق ہیں وہ عمل کو اس طرح فاسد اور ضائع کر دیتے ہیں جس طرح شہد کے اندر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد صحیح نہیں رہتا تو عمل اچھے ہیں لیکن بدخل کی ان عامال کی بربادی کا سبب اور ضریع بن جاتی ہے ہماری زبان جو ہے وہ ایسی خوبصورت باتوں سے مزین ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ عامال رکھا جائے تو حسن خلق کا وزن ہمارے گناہوں کو کم کر دے اور ہماری نیکیاں اس نے خلق کی وجہ سے بولندر بالا اللہ جللہ شان ہو ہمیں معاملات کے اندر خوبصورتی انصیب فرمائے رفق نرمی نصیب کریں معاف کر دینے کی توفیق نصیب کریں